نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا آج کے مکہ سماچار کے اس ویڈیو میں جہاں ہم آپ کے لئے ہر دن لے کر آتے ہیں دیش و دنیا کی تمام بڑی خبریں ایک ایک کر کے سبھی بڑی خبروں کے بارے میں آپ کو سٹیک جانکاری دیں گے بس آپ اس ویڈیو کے ساتھ آنتر تک بنے رہیں ساتھ ہی آپ سے ایک چھوٹی سے ریکویسٹ ہے کیوں مجھے اس ویڈیو کو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے تو اس محنت کے لئے ویڈیو پر ایک لائک ضرور کیجئے گا ساتھ ہی ویڈیو کے نیچے دیئے گا اس لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس گھنٹی کو بھی دبائیے تاکہ آپ کو دن بھر کی بڑی خبروں کی جانکاری لگاتار ملتی رہے تو چلیے دوستو ایک ایک کر کے سبھی بڑی خبروں کے بارے میں جان لیتے ہیں تو دوستو آج کی پہلی بڑی خبر کی اپ ڈیٹ کی بات کریں تو بارہ راجیو میں مل چکا ہے کرونا کا ڈیلٹا پلس ویرنٹ آئی سی ایم آر نے کہا ابھی بہت کم ہے پھیلاؤ دیہا دیش میں کرونا وارس کا نیا ویرنٹ ڈیلٹا پلس دیرے دیرے پیر پسارنا شروع کر دیا ہے کوویڈ نائیٹین کا یہ ویرنٹ اب تک بارہ راجیو میں پھیل چکا ہے کچھ دنوں پہلے تک اس کا پرسار تین سے چار ہی راجیوں تک سیمیت تھا کین سرکارنی کرونا وارس کی ڈیلٹا پلس سورو کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا ہے کہ دیش کے بارہ راجیوں میں یہ ویرنٹ موجود ہے آئی سی ایم آر کی اور سے جاری آنکھڑوں میں کہا گیا ہے کہ اپریل مائی اور جون کے دوران اکھٹے کیے گئے پیتالیس ہزار سے ادھک نمونوں میں سے اٹالیس ماملوں کی پہچان کی گئی ہے آئی سی ایم آر نے یہ بھی کہا ہے کہ ڈیلٹا پلس ویرنٹ کا پرسار بہت کم ہے اسے پونے میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف وائرالوجی میں آئیسولیٹ کیا گیا ہے ڈاکٹروں سے کوویڈ نائیٹین سنکرمنٹ کی سنبھاویتی سری لہر کے بارے میں گھبرہہٹ پیدا نہیں کرنے کا آگرہ کیا ہے اور زور دیکھ کر کہا ہے کہ اس کا مول دشتکون احتیاط ہونا چاہیے گھبرہہٹ نہیں اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو اپنی چھتری بھاشا میں بنوائیں آدھار کارڈ ملیں گے کئی فائدے جانی پورا پروسج جی ہیں بھارت میں اب ہر ضروری کام کے لیے آدھار کارڈ کی ضرورت ہوتی ہے اور اب تک زیادہ تر آدھار کارڈ انگریزی بھاشا میں بنے ہوتے ہیں کیونکہ یہ سبھی راجعوں میں چل جاتے ہیں مگر اب آپ چاہیں تو اسے اپنے چھتری بھاشا میں بھی بنوا سکتے ہیں اگر آپ آدھار کارڈ کی بھاشا بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو ندھار شلک بھی چکانا ہوگا آدھار کارڈ میں بھاشا اپ ڈیٹ ہونے کی پرکریہ میں ایک سے تین ہفتے کا وقت لگ سکتا ہے آدھار میں بھاشا بدلنے کے لیے آپ آن لائن آویدن بھی کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو آدھار سیوہ کے اندر دوارہ بھی آدھار میں اپنی سانے بھاشا بدلوا سکتے ہیں اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو بھارت میں کووڈ کے چار اور ویرینٹ لوگوں کے لیے بن سکتے ہیں خطرہ ایکسپرٹ نے جتائی چیتا جی ہاں بھارت میں کووڈ نائنٹین کے ڈیلٹا پلس ویرینٹ کے علاوہ چار آر ای ویرینٹ بھی قریب سے نگرانی کی جاری ہے ہیلتھ ایکسپرٹ نے چنتا جتاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سبھی کووڈ ویرینٹ انٹرنیشنل ٹرائول کے ذریعے دیش میں انٹر کر سکتے ہیں بھارت میں کرونا وائرس کا ایک قہر لگاتار جاری ہے کرونا کی دوسری لہر نے دیش میں بھاری تباہی مچائی ہے اس دوران لاکھوں لوگوں کی جانے گئی ہیں ہیلتھ ایکسپرٹ اب کرونا کی تیسری لہر آنے کا اندیشہ جتا رہے ہیں حالی میں دیش میں کووڈ نائنٹین کے دیلٹا پلس ویرینٹ کی پوشتی ہوئی ہے ایلتھ ایکسپرٹ کے مطابق چار اور ایسے ویرینٹ ہیں جس میں سنکرمنٹ کا خطرہ کافی بڑھ گیا ہے ایکسپرٹ نے چنتا جتائی ہے کہ یہ چار ویرینٹ انٹرنیشنل ٹرائول کے ذریعے دیش میں انٹر کر سکتے ہیں یا دی سمعے رہتے ہیں ان کی جاچ نہیں کی گئی تو آنے والے سمعے میں سیتی کنٹرول سے باہر ہو سکتی ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو دشمنوں کو ملے گا موتور جواب جلد انٹری ڈرون ڈیوائس خریدے گی بھارے سرکار اسرائیل سے ڈیل سمبھاؤ جی ہاں جمعوں میں ائر فورس اسٹیشن پر ڈرون حملے اور اس کے بعد کی گھٹناوں کے مدد نظر سرکار سین پرتشتانوں میں انٹری ڈرون تقنیق کی تیناتی پر جلد فیصلہ لی سکتی ہے اسرائیل کی انٹری ڈرون سسٹم سمیش 2000 پلس کو لے کر پہلے ہی رکشہ بلو کی پر کریا چل رہی ہے اسے آپاد رور سے اب تتکال خریدنے کی جانے کی سمبھاؤنا ہے رکشہ ستروں نے کہا ہے کہ سمیش 2000 پلس اپکرن کو رفیل پر کٹ کیا جائے گا تتھا اسے اڑنے ڈرون کو لکش پر نشانہ سادہ جا سکتا ہے نو سینہ پہلے ہی اس کی خرید کی پر کریا شروع کر چکی ہے اب وائیو سینہ و سینہ کے لیے بھی اس تقنیق کو لے کر جانے کی سمبھاؤنا ہے رکھ سکتے ہیں اور نزدیک آنے پر اسے نشٹ کر سکتے ہیں ایک ای فورٹی سیون یا ان کسی بھی رائیفل پر اسے فٹ کیا جا سکتا ہے یہ اپکرن دن میں ہی نہیں رات میں بھی ڈرون کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو آپ کے موبائل کی سپرین پر کرونا وائرس ہے یا نہیں ایسا ہوگا ٹیسٹ جہاں کرونا وائرس میں ہماری کے روک تھام کے لیے ویکسین لگوانے کے ساتھ پوری احتیاط برتنا ضروری ہے اس میں ماس پہننا سوشل ڈسٹنسنگ اپنانا اور ٹیسٹنگ کروانا بہت ضروری ہے سنکرمیت ویکتی کے آس پاس کرونا وائرس موجود ہوتا ہے تو اس کا موبائل اس سے کیسے اچھو ترہ سکتا ہے اور ویگیانکو نے موبائل کی سکرین سے کرونا ٹیسٹ کر کے سنکرمیت ویکتی کی پہچان کرنے کا طریقہ ویکسد کر لیا ہے اس کے لیے اب مو یا ناک سے سوائب ڈال کر نمونے لینے کی ضرورت نہیں ہوگی سنکرمیت ویکتی کے بولنے چھیکنے یا خاسنے کے دوران نکلنے والی ڈروپ نٹس کے مادیم سے کرونا وائرس پھیلتا ہے ہم پورے دن میں سب سے زیادہ فون استعمال کرتے ہیں ہمارا فون ہمارے ہاتھ اور مو کے سمپرک میں کافی بار آتا ہے ایسے میں سنکرمیت ویکتی کے موبائل یا سمارٹ فون کی سکرین پر بھی وائرس موجود ہونا سو ابحاوک ہے اسی بات کو دھیان میں رکھ کرویا گیا انہوں نے فون سکرین ٹیسٹنگ کا طریقہ ویکسد کیا ہے اب آپ کے موبائل فون کی سکرین سے ہی پتا چل جائے گا کہ آپ کو کرونا ہے یا نہیں اور اگلی بڑے خبر کی بات کریں تو سپرم کورٹ میں سخت نردیش 31 دولائی تک ون نیشن ون راشنگارڈ یوجنا کریں لاغو جی ہیں سپرم کورٹ نے راجیوں کے اندر شاہد پردیشوں کو 31 دولائی تک ایک راشن ایک راشن کارڈ یوجنا لاغو کرنے کا نردیش دیا ہے سپرم کورٹ نے ایک سنوائی کے دوران کیندر کو اسنگٹی چھتر کے شمیکوں کے پنجی کرن انہوں نے لاب دینے کے لیے NIC کی مدد سے 31 دولائی تک پورٹل ویکسد کرنے کا نردیش دیا ہے سپرم کورٹ نے کیندر کو کوویٹ کستیتی رہنے پر پرواسی مزدوروں کے بیچ مفت وطرت کرنے کے لیے راجیوں اور کیندر شاہد پردیشوں کو اناج آونٹیت کرنے کے نردیش دی ہیں اس کے ساتھ ہی کورٹ نے کہا ہے کہ راج اور کیندر شاہد پردیش رہشکمہ ہماری کستیتی جاری رہنے تک پرواسی مزدور اکلے سامودائک رسوئی کا سنچالت کرے گے کورٹ نے کہا کہ راج جے پرواسی کامگاروں کو راشن مہیات کرانے کے لیے یوجنا لائے ہیں اور اگلی بڑے خبر کی بات کرے تو کورونا کی تیسری رہر سے پہلے بی ایم سی کے سیرو سروے میں خلاصہ ممبئی کی ایک کیاون فیصدی بچوں میں پائی گئی انٹی باڈی جی ہاں ایک طرف جہاں ممبئی سہید پورے مہراشت میں کورونا وائرس کی تیسری رہر کے خطرے کو دیکھتے ہوئے سرکار تمام تیاریاں کرنے میں جوٹی ہوئی ہے وہیں بی ایم سی دوارہ کرائے گئے ایک سیرو سروے میں چوکانے والی جانکاری سامنے ہے بی ایم سی دوارہ کرائے گئے سیرو سروے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ممبئی کی ایکیون فیصدی بچوں میں انٹی باڈی پائے گئی حالکہ بچوں میں یہ انٹی باڈی کیسے وقصد ہوئی اس کو لے کر بی ایم سی بھی پتا نہیں کر پائی ہے بی ایم سی کا کہنا ہے کہ ان بچوں میں انٹی باڈی یا تو کوویٹ کے کارن وقصد ہوئی ہے یا پھر نیچرلی بی ایم سی سے ملی جانکاری کے مطابق ہر وارڈ میں قریب سو بچوں کا نمونہ لیا گیا ان نمونوں کی جانچ ممبئی کے دو بڑے اسپتال میں کی گئی ہے اس جانچ میں یہ جانکاری سامنے آئے ہے کہ ایکیون فیصدی بچوں میں انٹی باڈی وقصد ہو چکی ہے جو کی ایک راحت والی بات ہے جن بچوں میں انٹی باڈی وقصد ہوئی ہے ان کو لے کر بی ایم سی کا ماننا ہے کہ تیسری لہر میں انہیں کرونا ہونے کا خطرہ کم رہے گا اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو بھارت نہیں یو اے ای میں ہوگا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کا کرونا سنکٹ کے کارن بی سی سی آئی کا فیصلہ جی ہے بی سی سی آئی نے آخر کار فائنل اعلان کر دیا ہے کہ اس سال اکٹوبر اور نومبر میں ہونے والے ٹی ٹوینٹی وشف کپ بھارت میں نہیں ہوں گے یہ اب یو اے ای میں آجت کرائے جائے گا اس کے بارے میں آئی سی سی کو بھی بتا دیا گیا ہے اب سے کچھ دیر پہلے نیوز ایجنسی اے این آئی نے بات کرتے ہوئے بی سی سی آئی کے سچن جائشہ نے اصاب کیا ہے کہ آج آئی سی سی کو ہم سوچت کریں گے کہ ہم ٹی ٹوینٹی وشف کپ کو یو اے ای میں ٹرانسفر کر رہے ہیں حالانکہ اس کی سنبھاونا پہلے ہی جتائی جا رہی تھی لیکن ادھے کارک اعلان ہونا باقی تھا اب صاف ہو گیا ہے کہ ٹی ٹوینٹی وشف کپ بھارت میں نہیں بلکہ یو اے ای میں ہوگا اور اگلی بڑی خبر کی بات کرتے تو مہنگائی کا کھیل کہیں ایک سو سترہ تو کہیں دو سو روپے کے پار بک رہا ہے سرسو کا تیل جیہا پرونا کی مار سے پریشان عام آدمی کی کمر مہنگائی نے توڑ دی ہے پچھلے سال ایک سال میں سرسو تیل میں لے کر چامل دال آٹے اور یہاں تک کی چائے کی مہنگائی نے کچن کا بچڑ بگال کر رکھ دیا ہے اب مہنگائی کا کھیل دیکھیں کہ ناسک میں سرسو کے تیل دو سو روپے کے پار بک رہے ہیں مراد آباد میں پاؤں مائل ایک ساسی روپے کے اوپر ہے میسور میں ونسپتی دو سو بارہ روپے تو سویا تیل گینگ ٹوٹ میں ایک سو چوران نبے روپے پر پہنچ گیا ہے وہیں بیکہ نیر میں سورج مکی کا تیل دو سو ستائس روپے کلو بہنچ گیا ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ وہ بھوکتہ منترالے کی ویب سائٹ پر دیئے گئے آنکڑے بول رہے ہیں یہ آنکڑے دیش میں کھا دی تیلوں کے ادھک تن قیمتیں ہیں پچھلے ایک سال سے کھا دی تیلوں کے قیمتوں میں ترپن فیصدی دالوں میں پندرہ فیصدی کی کھولی چائے میں پچیس فیصدی تک اچھال ہو چکا ہے وہیں چامل کے ریٹ میں چار فیصدی کی بڑا اتری ہوئی ہے اور اگلی بڑے خبر کی بات کریں تو آئیے دوستو فٹھا فٹ جان لیتے ہیں آج کے تازہ موسم سامہ چار ویدر نیوز اپ ڈیٹ کے بارے میں تو دوستو موسم کی بڑی خبر اپ ڈیٹ نکال کر آ رہی ہے کہ دیش میں ان علاقوں میں بھاری بارش کی سمبھاونا موسم میں بھاگنے جاری کیا الڈ جی ہاں دوستو موسم بھاگ نے بیہار اور جھارکھن میں اگلے دو دنوں تک بھاری بارش کی چیتامنی جاری کی اس کے علاوہ اتر پر دش میں بھی مونسون سکری نظر آ رہا ہے موسم بھاگ کا کہنا ہے کہ پوروانچل کے کچھ زلوں میں بھاری بارش ہو سکتی ہے اور اسی کے ساتھ ایسے زلوں میں یلو چیتامنی بھی جاری کی گئی ہے وہیں بیہار کے کئی زلوں میں رک رک کر بارش ہو رہی ہے راج کے اٹھارہ زلوں میں بارش جاری رہے گی ان زلوں کے لئے موسم ویگیان کندھ نے یلو الڈ جاری کیا ہے موسم ویگیان کے نصار سا ابھی پوروی راجستان میں چکروارتی پریسنچران چھیتر آسام تک پھیلا ہوا ہے اسی وجہ سے راج کے کچھ زلوں میں ہلکی سی مدھیہ مستر کی بارش کی سمبھاونا ہے اتر پور بھیہار میں ایک دو ستانوں پر تیز بارش کی بھی آثار ہیں بجلی گرنے کی سمبھاونا ہے اس لئے لوگوں کو الڈ کیا گیا ہے دیش کے کئی راجوں میں تیز بارش ہو رہے ہیں لیکن دلی میں ابھی بھی لوگوں کو گرمی سے جوجنا پڑ رہا ہے موسم ویبھاک کا کہنا ہے کہ دلی میں ابھی چھے دنوں تک بارش کے کوئی آثار نہیں ہے اس کے علاوہ اتراخن اور جھارکن میں اگلے دو دن تک بھاری بارش کی چیتابنی جاری کی گئی ہے موسم ویبھاک کے مطابق اگلے چار دنوں کے دوران کئی راجوں میں بھاری بارش اور آندھی کی بھابیشو آنے کی گئی ہے وہیں اتر پردیش کے کئی زلوں میں بھاری بارش کی بھابیشو آنے کی گئی ہے ادھر دلی پنجاب، حریانہ، سہیت راجستان ومدر پردیش کے زیادہ تر حصوں میں موسم شوشک اور ہلکا گرم رہے گا اگلے چار دنوں کے دوران پشتیم منگال اور سکم اور پور وطر راجوں میں بھاری بارش سے بہت بارش کی سمبھاونا ہے میگھالے میں بھاری بارش سے بہت بارش کی سمبھاونا ہے ساتھی اروناجل پردیش، ناگلین، مانیپور میں زورم اور ترپورا میں بھی بھاری بارش ہوگی دیش میں بن رہے موسم سسٹم کی بات کریں تو ایک طرف ریکھا اتر پشتیمی اتر پردیش سے جھارکن اور اتری اوڑیسا ہوتے ہوئے اتر پشتیم منگال کی کھاڑی تک جا رہی ہے ایک چکرواتی ہواوں کا شیطر اتری چھستیز گھر پر بنا ہوا ہے ایک انچکرواتی ہواوں کا شیطر اوڑیسا کے دکشن تٹ پر اور اسے سٹے اتری تٹی آندھ پردیش پر بنا ہوا ہے جس کی چلتے اگلے چوبیس گھنٹے کے دوران کئی راجوں میں بھاری بارش ہوگی دوستو آج کی خبروں بس اتنا ہی اسی طرح ہر روز کام کی خبریں جانے کے لئے آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ جوڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ جوڑے کے لئے ویڈیو کے نیچے دیئے گئے سلال بٹن کو دبائیں ساتھ اس گھنٹی کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہر خبر کی سٹیک جانکاری مل سکی جائے ہیں